جائے میڈم ایک نکاب پوش نے اس کی بات کا جواب دیئے بھی نے مدبانہ انداز میں کہا تھا انفال نے نوٹ کیا تھا کہ وہ اسے دیکھنے سے گریز برتے ہوئے تھے اور اسے کوئی بھی نقصان پہنچائے بگر گان سے ڈرابا دیر تھے اتنا تو تیہ تھا کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے ورہ پھر بھی انجان لوگوں کے بیچ وہ انجانی جگہ پر بہت پریشان تھی نجان رومانہ نے اس کے غواہ ہونے کے بارے مہد کو بتایا بھی ہوگا یا نہیں اور مہد وہ کس طرح ری ایکٹ کرے گا مہد کے متعلق سوچ سوچ کر اس کی جان نکلی جائے تھی کیوں بیٹھ جاؤں میں مجھے جاننے دو تم لو تم جانتی نہیں میرا شوہر کی اتنا خاطر نہ کر سب فاق ہے اگر اس سے بچنا چاہتی ہو تو مجھے چھوڑ دو انفال خود کو ان کی جاننے سے تھوڑا ریلیکس کرتی دھمکی دیتی بولے وہیں دوسری جانب کال پر موجود مہد کان میں لگے ائرپورٹ سے انفال کو اپنے دھمکی دینے پر گہرہ سانس بھر کر رہ گیا تم اس فاق شخصی اپنی خیر مناؤ آج وہ تخیل میں انفال سے گویا ہوا تھا جبکہ سیف نے زمیر خان کی جانب دیکھا تھا ان سے بہتر کونٹ جانتا تھا اپنے سر کو میڈم ہمارا سر بھی کوئی شریف نہیں ہے وات سیف بھی دوب دوب جلد میں اپنے سر کی تاریخ میں غلط بول گیا تھا کہ مہد کی دھاڑ پر گوڑ بڑا سا گیا تھا ہمارے سر بھی کوئی معصوم نہیں ہے بہت خطرناک ہے ہم ان کی حکم کے پاباند ہیں میڈم سیف نے فران تسریح کی تھی کان میں لگے آل اسے مہد کی دھاڑ سن کر اور اس کو یوں حال کا تار کرتے جھجا کر بولنے پر زمیر نے مسکرہر دبائی تھی آپ خاموشی سے وہاں بیٹھ جائیں جب تک ہمارے سر نہیں آجتے آپ کہیں نہیں جا سکتی زمیر نے مصنفی روپ سے خوش کے لہجے میں کہا تھا کہ انفال ان سے ڈار جائے کون ہے تمہارا پاگل سر اس نے مجھے کیوں اغوا کیا بلا اسے فرم تمہارے سر کو ذرا شرم لحاظ ہے کہ نے جو کسی کو بھی مو اٹھا کر کروالیتا ہے کون یہ گنڈا موال سن کی بندہ انفال غصے سے چیک اٹھی جبکہ انفال کی جانب سے نواز اگا ان الکابات پر مہد کی پیشانی پر بے شمار بال پڑھتے جو اس کے غصے میں مزید اصحابہ کار گیا تھے کہ وہ غلاب سکتی سے بینج گیا ایک تو میڈم ناقابل موافق گھلتی کے لیے بیٹھی تھی اور اوپر سے اپنے کرنائیب ہونے پر تل ملا رہی تھی جیسے رومانہ تو اس کی بڑی سگی تھی نہ مید نے نخوا سے سار جٹکے وہ جلد از جلد اس کے خالد ماہ کا علاج کرنے وال پڑھا تھا میڈم ہمارے سار کے بارے ایسے الفاظ مت بولیں سار نے کسی کو نہیں صرف آپ کو کرنائیب کیا ہے نکاب کے پچھے سیف اپنے سار کے بارے میں یہ سب سن کر خفوی سے بولا تھا ہاں تو مجھے کیوں اغوا کیا ہے میں نے کیا بگڑا ہے اس کا انفال ان دونوں کو گھور کر بولے بگڑا تو بہت کچھ دیا ہے تم نے میسید اس کی سزا کے لیے بھی تیار و مہد تخیل میں اسے وارن کر گیا تھا یہ تو مہارے سار کو ہی پتا ہے میڈم مقابلے آج سیز کا ایک بار میرے شوار کو آ لینے دو ہڈی پسلی ایک کروا دوں گی تم دونوں کی انفال چپ رہا اٹھے اسے رونا بھی آ رہا تھا کہ وہ بغیر شادی دیکھے اپنے لالے کو دولہ بنے بھی نہیں دیکھ سکی تھی اور کڑنائب ہو گی تھی ٹھیک ہے میڈم پر ہمارے سار آپ کے شوار سے ڈرنے والے نہیں ہیں سیف نے لہجے میں محبت سموئے کہا پلیز مجھے جانے دو آج میرے لالے اور میرے بہنوں کی شادی ہیں انفال کے آواز یک دم بھی گئی تھی اس کے لئے یک د میڈم سے اداس ہوا تھا کہ بڑے بڑے نینوں میں پانی تیرنے لگا تھا زمیر اور سیف بھی یک دم سے اپنے میڈم کو دے کر اداس سے ہوئے تھے میڈم ہمارے سار آ جائیں وہی ڈیسائیڈ کریں گے آپ کو جانے دینا ہے یا نہیں سیف تحمل سے بولا تو بلاؤ اپنے سار کو انفال گھر رہا اٹھی تھی ان دونوں میہم بیوی کے غصے پر سیف اور زمیر کھانے مسکرہت دبائی تھی جب بھی زمیر لاؤن کی ایک جانب بنے اوپن کیچن سے پان پانی کے گلاس ٹری میں رہ کر اس کی جانے بایا میڈم یہ پانی پی لیجئے زمیر نے ٹری شیشے کی میز پر کی اور مہد کے حکم پر دونوں فلیٹ سے باہر نکل کر دروازے پر استادہ ہو گئے انفال پیج ہو تیب خواہ کر رہ گی وہ جلے پیر کی بلی بنی ٹھنڈے پانی کا گلاس گھٹا گھٹ پیتی وہاں چکر کاٹ لگے جبکہ دل میں دھیروں وصف سے جنم لیتے اس کو لرزہ آ گیا تھے مہد فول سپیڈ سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا سیف کی بتائیگی جگہ پر پہنچ تھی اسے گاڑی کھڑی ملتی اس نے نزدیک آ کر بریک لگایا اور گاڑی سے باہر نکلا یہ حویلی کی گاڑی تھی جس کا ڈریونگ سیٹ والی جانب کا دور کھولا تھا مہد نے سرک نگاو سے گاڑی کی اندر جانکا نظر دونوں فرانٹ سیٹوں پر پڑے فون پر گئی تھی اس نے لب بین کر وہ دونوں فون اٹھے اور گاڑی کا دروازہ پوری شیدہ سے تھاکی آواز سے باندھ کیا تب تک ہارس بھی پ ہارس نے بڑھائے دا نسکی میں وہ جال میں فانس چکی ہے احتیاطی تدابیر کام آئے دونوں کے لبوں پر مسکرہت دار ہے ہارس کا بنایا پلان کامیاب ہوا تھا اب آگے کیا کرنا ہے ہارس نے مہد سے پوچھا صبح ہوتی انفعال کی گومشکی شو کرنے تاکہ انہیں کسی کسی ہم کا شاکناب مہد نے سنجیدی سے اگلا لہے مل بتے اور ان حالات میں ریسپشن ہونا ناممکن ہے ہارس نے پور سوچ انداز میں کہا اف کورس نہیں گھر کی بڑی بہو غیب ہو اور فل اس کے لئے تم آج ہی آئے تمام مہمانوں کو اگاہ کر دو کہ ولیمہ ڈیلے کر دیا ہارس نے کچھ سوچ کر مہد سے کہا مہد نے ساری لیا چلو اس سے پہلے کسی کو شاکو مجھے فیلال کسی کا دماغ درست کرنا ہے تم جاؤ میں کچھ دیر تک آتا ہوں مہد سنجیدی سے بولا خبر جو بھابی کو کچھ کیا تو انجانے میں ان کی گلتی ہی ہمارے لئے مہرہ بنیا ہارس اس کے خطرناک تیور دیکھ کر بولا پر گلتی تو کیا ہے جب میں نے اسے منع کیا تھا کہ ان بہن بائی سے دور ہیں تو تو کس طرح وہ میری بات کو راد کر سکتی ہے اور آج ان حالات میں خود کی وجہ سے فنسی ہے وہ رومانہ کی بات نہ مانتی تو اب حالات کچھ اور ہوتے ہیں ہارس کو انفال کی طرف داری کرتے دیکھ مہد یا اکدم بڑا کوٹا تھا یار اسے سزا مل تو گئی ہے بیچاری اپنے لالے کی شادی میں نہیں ہے ہارس مسلط کے تحت بولا یہ سزا بھی بہت کام ہے اس کے وجہ سے جو کچھ دیر پہلے میں تڑپا ہوں وہ سان لینا مشکل ہو رہا تھا اس کے بغیر یہ جو وہ وہ غلطی کر چکی ہے اس کی سزا بھی بھگتنی ہے پڑھے گی اسے میرے عطاب کا نشانہ بڑھنے سے کوئی نہیں بچا سکتا مہد انتہائی تیش کے عالم میں فولی سانسوں کے معبین خود پر جیبر کرنے کے باوجود گھر راہ اٹھا تھا یہ ہارس نے بغور اس کو دیکھا تھا جو بے چین بپرا شیر بنا کھڑا تھا بہرحال ہولا ہاتھ رکھنا ہارس نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے کا اور اپنے گاڑی کی جانب بڑھ گیا پیچھے مہدی ڈرائیور کو گاڑی کی لوکیشن سینڈ کرتا اپنی گاڑی میں بیٹا اور رکھا مخالف سمد مول لیا انفال اس بند گھٹن زیادہ فلیٹ کو دیکھ رہی تھی کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ یہاں وہاں دیکھتی بھاگنے کا رستہ دھونے لگی وہ صاحب سے پہلے سامنے والے کمرے کی جانب بڑھی پر کسی قسم کی کوئی کھڑکی نظر نہ ہے اس کے بعد وہ ساتھ والے کمرے کی جانب بڑھی وہ بھی اس طرح مکمل بانتا اب انفال نے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھے پر اوپر پہنچ کر سیڑھیوں کے ختم ہوتے ہی دروازہ لگا تھا جو کہ لاکڑ تھا اسے بند دیکھ کر انفال نے غصے سے زوردار ہاتھ دروازے پر مرا پر خود ہی کرا اٹھی اللہ جی اب کیسے نکلو یہاں سے وہ اس بند فلیٹ کو دیکھتی روحان سی صورت بنائے وہیں ایک زینے پر بیٹھ گئی اس کا دل کر رہا تھا وہ بہت روح ہے وہ اس سر کا انتظار کر رہی تھی اس کے دل میں موم سی امید تھی کہ ہو سکتا ہے ان کے سار نے گ سلتی سے اس کا کرنے پروار ہی ہے وہ ایمریڈری کے فریڈ فراگ پر گولڈن بھارید دوپٹہ گلے میں ڈالے سر پر بڑی سی بلیک چادر کی خود کو مکمل طور پر قوار کی ہوئے وہ گھٹنوں پر دونوں ہاتھ کی ہتھلیاں رہ کر ان پر چہرہ ٹکائے بیٹھے تھے کہ جب ہی اس لونج سے آواز ہیں شاید وہ گھنڈا بہت سا چکا ہے انفال بڑھ بڑھائی اور اپنے جگہ سے اٹھی کہاں ہے وہ لونج میں آتے اسے نا دیکھ کر مہد نے انتہ ایک غصے سے اس تفسار کیا جبکہ انفال جو نیچے آ رہی تھی مہد کی آواز سن کر ٹھٹ کی سر میڈم ایدھر ہی ہے کمرے میں ہوں گی شاید سیف نے جلدی سے اگہہ کیا جبکہ انفال سانس رکے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے سڑھیاں اترنے لگے مہد کی آواز سن کر اس کے ہوا سلا بھو گئے تھے یہ سوچی اس کی جان لے رہی تھی کہ اسے مہد نے کیڈنیب کروایا ہے پر کیوں انفال حیرہ زیدہ سی اوٹ میں کھڑی اس کی پوشت د دیکھ رہی تھی تب ہی مہد کے نظر دیوار میں لگے میرے رہ سے نظر آتے اس کے آکس پر پڑی تھی جو چھوپ کر دیکھ رہی تھی جاؤ تم لوگ مہد ان دونوں کو جانے کا کہہ تھا پیچھے مڑا تمہیں میں نے کیا کہت کر رومانہ سے دور رہنا وہ گرے سرک شرر بانگیاں سے اسے دیکھتا فنکارا جابکہ اس کے اتنے خاطر لاک تیور دیکھ کر اور اس کے غصے کی وجہ سمجھ کر لارد اٹھتی تھی مہد کو اپنے جانے بڑھتا دیکھ کر وہ ہوش میں آتی پ گئی تھی اور اس کی اس حرکہ در مہد کا میٹر مکمل طور پر گھوما دیا تھا کہ اس نے خان جانے والے رسے اس روم کی جانب دیکھا تھا انفال دروازہ بند کیے گبرائی ہوشی کپ کپتی بیٹ پر جا بیٹھی وہ تو سوچ رہی تھی کہ اس گھنڈے سر کو بتایا گی کہ انہوں نے گلتی سے اسی اگھوا کیا پر ایدر گھنڈا اس کا اپنا ہی شوہر نکلا تھا جو اسے چھوٹی سی بات کے لیے کروی آج کو تب ماتے پر آیا پسینہ صاف کرتی انفال زرد پڑ چ چکی تھی وہ مہد سے بات کرنا چاہتی تھی پر اس کی تیور اور خطرنا کا تک سرخ چیرہ آگوسہ دے کر وہ چھپنے کے لیے چھپنے کے لیے روم کا سہرہ لے چکی تھی من اسے دروازے پر زوردار دستہ سنائے دی انفال مہد کی چنگارتی آواز پر وہ بیٹ سے اچھ رہی تھی اگر اپنی جان پیاری ہے تو دروازہ کھولو مہد نے مکہ دروازے پر رسید کرتے سخت لہجے میں باور کیا اللہ اب کیا کرو یہ جلاد میری جان لے لے گا وہ اگلی موہ میں دبائے بڑھ بڑھائے میں نہیں کھولوں گی مجھے اس وقت آپ سے ڈار لگ رہا ہے وہ حمد یاک جا کرتی بولی درنا بھی چاہیے آئی تو میں تمہارا بگڑت دماغ درست کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اب اگر کام سزا چاہتی ہو تو شرافہ سے دروازہ کھول لو ورنہ دروازہ تمہیں کھول ہی لوں گا اور تمہارا جو حشر ہوگا وہ سوچ ہے تمہاری مہد نے پورس راہ لہجے میں کہتے دروازہ سے تھوڑی دودھ دیوار کسا لگے ٹیبل کو چمک دکتی آنکھوں سے جگہ کہا کیا نہیں پلیز میری تو کوئی گلتی نہیں اس میں انفال اس کو دمکی سنکا ہراسہ ہوتی بیٹ سے اوٹ کھڑی ہے تمہاری کیا گلتی ہے وہ تمہیں میں اندر آ کر گنواتا ہوں وہ برفیلے لہجے میں کہہ کر اس ٹیبل کی جانے بایا اس کے دراغ کو کھین کر جابی کا گچھا اٹھا ہے جبکہ انفال کی آنکھیں اس کی بات پر بہر ابرنے کی ہاتھ بہر ابرنے کی ہاتھ تک فیل گئی اس کا دل کانوں میں درکتہ محسوس ہو جبکہ نگاہ دروازے پر جمعی تھی جس کا لاکھ کلک کی آوازے کھلتا انفال کے سامنے ہفتو اقلیم گھما گیا تھا کہ وہ تیج تیج سانسے لیتی یہاں وہاں دیکھتی جائے پناہ تلاش کر رہی تھی تب ہی مہد نے بھاری شور سے دروازے کو زوردار کیک مارے کہ تھاکی آوازے اس کے دونوں پٹ واہ ہوئے اور وہ جیبڑے بھنچے آگ بنا انفال کو بسم کر دینے کے ارادے سے اندر آیا پر یہ کہ آگے سے خالی روح مو چڑھا رہا تھا مہد نے سرخ اندر انکھوں سے کمرے کا جائز لیا اور قدم باق قدم چلتا کمرے کا واسط میں آن ٹھہرا کہ یہاں سے تم بھاگ نہیں سکتے آپ جہاں چھپی ہو خود ہی بہر آ جاؤ ورنہ میں نے نکلا تو سب سے پرے تمہاری ٹانگیں توڑوں گا مہد دم کی آمیز لہجے میں بولا کہ بیٹھ کے نیچے چھپی انفال نے دونوں ہاتھ سکت سے مو پر دبائے اپنے چیخ کا گلہ گھونٹا کیونکہ مہد بیٹھ سے چند قدم کی دوری پر کھڑا تھا کچھ لمحے کی خاموشی پا مہد دونوں انگلیوں سے کانپٹی سہلا کر اپنے اشتیال پر کابو پتہ واش روم کی جانے بڑھا اس سے پہلے کہ وہ مسید قدم لیتا کہ یہ قدم ٹھٹھا کر روکا اور گردن تیچھی کر کے بیٹھ کے نیچے دیکھا جہاں انفال کے دوپٹے کا ذرا سسیرہ نظر آرہا تھا اتنے سخت خراب موڑ میں اے بھی انفال کی اس بچگانہ حرکت پر مہد کے لمحے پر مسکرہت دارے تو تم سامنے نہیں آگے رائٹ مہد اس کی جانے خرام خرامہ خرامہ آ خواتین و حضرات ویڈیو دیکھنا کا شکریہ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کے اپڈیٹ سب سے پہلے میلز کے خدا حافظ